ملوانے والی چیز سے ہی ملوانے والا ہوں وہ چیز کونسی ہے وہ ریپ ٹائل ہی ہوتا ہے جو کہ میرا فیورٹ ہے آج میں آپ کو ملوانے والا ہوں پانی والے سام سے جس کو شیکرڈ کیلڈیک وارٹر سنے کہتے ہیں اور ہماری لوکل زبانے پانی والا سام بھی کہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس کو ضریلہ سمجھ کے مار دیتے ہیں تو میں انہی کے پاس آپ کو لے کے جاروں اس سے پہلے کے دیر ہو جائے وہ جا رہا ہے یہ جو میں آپ کو پانی کا سوٹس لے کے آئے ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں سام مجود ہیں تو وہ دیکھیں وہ سامنے ایک دھوپ سینک رہی ہے سام دھوپ لے رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کی سپیڈ بہت ہوتی ہے ان کو وارٹر سپیڈ دیکھیں تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا پانی کے پاس تو میں آپ کو بتا دوں یہ بہت اگریسیب ہوتے ہیں ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے پانی میں چلا گیا تو اس کو پکڑنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا لیکن میں جانبوچ کہ اس کو پانی میں پھینگوں گا پانی میں جانے دوں گا تاکہ آپ کو میں پکڑ کے دکھاؤں تو یہ ہے وہ آج کا ریپٹائل آج کا وہ ٹوپک جس کے اوپر میں آج ویڈیو بنانے والا ہوں مطلب کہ چیکڑ کھیل بیک وارٹر سنیک ایک مو جا رہا ہے وہ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت ساری تعداد میں سام موجود ہیں اور سپیشلی جس سورس کے پاس میں آپ کو لے کے ہوں وہ آہ چیکڑ کھیل بیک سنیک ہی ہوتے ہیں تو ابھی آپ نے دیکھا میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہوتے ہیں ان کو بہت آتے ہیں اور یہ بائٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی اس کو پانی میں چھوڑوں گا دوسرے والا کی درگیا یہاں پہ تھا بھئی وہ رہا وہ رہا ہے اب اس کو پانی میں چھوڑا ہوں تاکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ پانی میں یہ کتنی سپیڈز جاتے ہیں میں نے آپ کو پہلی بتایا یہ بہت ہوتے ہیں تو ابھی پانی میں جا رہے ہیں ابھی یہ بڑے والا ایک سپیڈ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے سپیڈ چیک کریں پانی میں ان کو پکڑنا بہت ہی سوڑا مشکل ہوتا ہے سپیڈ زیادہ ہلیں گے تو سمجھ لیں آپ کو بائٹ کر سکتا ہے یہ دیکھیں ابھی اس نے ابھی جھاڑیوں میں جھاڑ چھوٹی جھاڑی ہیں نا تینکے ہیں ان کے اندر اس کی جڑ میں خود کو چھپا لیا تو ایک یہ ایک وہ جا رہا ہے یہاں میں آپ کو بتاہوں کہ کافی سارے پانی کے سورس میں ہے یہاں پہ بہت سارے سام موجود ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو پکڑتے ہیں ہوا ایک یہ ہو گیا دو سارے پکڑتے ہیں تو یہ ہے جی شاکڑ کیل بیک وارٹ سنیک ان کو پانی والا سام بھی جو ہے بولتے ہیں اب میں ان کو زیادہ غصہ نہیں دلاؤں گا کوشش کروں گا کہ ویڈیو شوٹ بنے تاکہ آپ بھی بہت نہ ہو تو ان کو میں یہ بھی خیال رکھوں گے بھاگ رہی نہ پائیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ان ساپوں نے مجھے بہت زیادہ بار بائٹ کیا ہے اگر ویڈیو بناتے ہوگا ہے اگر مجھے بائٹ بھی کر لیں گے تو کوئی شو نہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ ساپ زیادہ جہریلے نہیں ہیں جب یہ بائٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب میں آپ کو اپنا ایکسپینس بتا رہا ہوں جب انہوں نے مجھے بائٹ کیا تھا فرس ٹائم تو مجھے ایک دو دن تک ایسے لگا تھا جیسے کوئی بکٹیریا کوئی چیز ہلکہ کسی میرے جیسے میں بھاگ رہی ہے تو کچھ اس طرح کا ہوا تھا باقی اور کوئی شو نہیں بنا الحمدللہ میں آپ کے سامنے ٹھا 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 ہوں تو یہ بہت اگریسیب ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آج یہ پتہ نہیں کیمرہ کے سامنے یا ویڈیو کے سامنے بائٹ نہیں کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہ دیکھیں یہ مجھے ناک پہ کان پہ کبھی کہیں بھی بائٹ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ پانی کے آس پاس رہتے ہیں پورے پاکستان میں جہاں بھی آپ کو تھوڑا سا پانی یا نہر یا خال وغیرہ دیکھے گا تو اس کے آس پاس آپ کو عمومن یہ نظر آ جائیں گے تو ان کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو مار دینا چاہیے یہ جو ہیں پانی کے اندر رہتے ہوئے چھوٹے مینڈر کھاتے ہیں مچھلیوں کے بچے کھاتے ہیں چھوٹے بڑے سائز کی مچھلیں بھی کھا لیتے ہیں یہ ابھی دیکھیں ایک جو میرے پاس ہے یہ تقریباً جو ہے یہ ڈائی فٹ کا ہے اور یہ جو ہے تقریباً ڈیڑھ فٹ کے قریب ہے تو میں نے جو بڑے سے بڑے سائز میں اس پیچس کا سامپ پکڑا ہوا ہے وارٹر چیکٹ کیل بیک سنیک وہ تقریباً میں نے ساڑھ تین چار فٹ کے قریب اس کو پکڑا ہوا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک مطلب کہ ہمارا پانی والا سامپ وارٹر چیکٹ کیل بیک سنیک بہت خوبصورت ہے یہ بہت خوبصورت ہے تو امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی سر پیری اور سر کو گھمان دینے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بھی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر رہے ہیں اور ساتھ میں دیا گا گھنٹا ملکہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہلے پہن سکے تو میں کوشش کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹ سے لے کے بڑے ہاتھی تک اور چھوٹے پرندے سے لے کے بڑے ایگل تک جو ہے جو پاکستان میں سپیشل ہمارے چولیستان میں رہتے ہیں ان کو آپ کے سامنے ایکسپلور کروں ان کو پکڑ کے کیسے کہاں رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کیس طرح رہتے ہیں اور ان کی جان کو کتنا خطرہ ہے سب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا بالکل ویڈاوٹ این سٹیف مطلب کے بیر ہینڈز میں ان کو پکڑوں گا اور آپ کے سامنے میں وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور جگہ پہ کسی اور ریپٹائل انسیکٹ یا برڈ اینیمل کے ساتھ دیکھتے رہے گا وائلڈ رش تو ابھی ان کو میں نے جہاں سے پکڑا جہا رہا ہے تو جہاں سے ان کو میں نے پکڑا ہے میں ادھر ہی ان کو چھونے والا ہوں تو بائی بائی اپنے ساتھی کو بتانا ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور جگہ پہ دھدھدھدھم